ہیلو ویور اسلام علیکم میں ہوں علیہ ویلکم تو میچ چینل سانک ایکسپرٹ گولڈ پرائیس ریلیٹڈ ویڈیو لے کر حاضر ہو آج منڈے کا دن ہے اور یہ جولائی کا لاسٹ ویک ہوگا اور یہ عالمی اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ عالمی دنیا میں جو نیوز ہیں خاص طور پر گولڈ مارکٹ سے ریلیٹڈ وہ کافی زیادہ اہم ہیں اس ویک کے اندر امریکہ نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کٹ کرے گا یا وہ پلس کرے گا اس کے ساتھ ساتھ جوب کی نیوز ہیں سی پی آئی کی نیوز ہیں بہت سارا ایسا ڈیٹا ہے کہ جس سے مارکٹ جو ہے وہ پلس مائنس ہو سکتی ہے تو دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف جاتی ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مین اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ سونے کا ریٹ جو ہے وہ مہنگا ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ تھوڑی سی جیو پولٹیکل ٹینشن بھی نظر آ رہی ہے کچھ جنگی محول بھی ہے اور اس کے بارے میں بھی خبریں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہفتہ کافی اہم ہے تو وہ لوگ جنہوں نے خریداری کر لی ہوئی ہے یا ابھی اسٹارٹنگ کے ریٹ میں یعنی آج منڈے ہے منڈے کے ریٹ میں جو ہے وہ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا گولڈ کی بائنگ میں آ سکتے ہیں ٹوٹل انونٹری میں نہ آئیں لیکن اپنا ففٹی پرسنٹ فورٹی سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ اپنا گولڈ میں آ کے چانس لے سکتی ہو کیونکہ اس ویک میں سب سے زیادہ چانسز ہیں کہ سونے کے ریٹ میں مزید ایک سپائک ایک پمپ خبروں کی بنیاد پر نیوز کی بنیاد پر آ سکتا ہے وہ ٹیمپراری ہوگا ایک دن ہو دو دن ہو لیکن وہ آئے گا ضرور ایسا بتایا جا رہا ہے یہ جو جولائی کا لاسٹ ویک ہے اس میں اور کافی زیادہ پینک سیچویشن ہمیں دیکھنے کو ملے گی تمام دھاتوں کے ریٹ کے حوالے سے اس کے علاوہ ڈالر ریٹ بھی تھوڑا سا پلس ہو سکتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس ویک میں کافی زیادہ متوقع ہیں باقی جو ہوگا ڈے بائی ڈے اپ ڈیٹ انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا لیکن آج کے دن سے جو ہمیں خبر بتائی جا رہی ہے اور انفرمیشن دی گئی ہے کہ نیکس ویک کے حوالے سے کیا صورتحال بن سکتی ہے سونے کی خرید اور بیج کے حوالے سے تو وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی کہ نیکس ویک میں میرا مطلب ہے یہ جو اب ویک چل رہا ہے اس میں جو گولڈ کی پرائیس ہے وہ بہت زیادہ پلس ہو سکتی ہے اور بہت پینک سیچویشن جو ہے وہ آپ کو نظر آ سکتی ہے ریٹ میں بہت زیادہ سپائک اور ایک دم سے ڈراؤپ اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو ویٹ اینڈ ووچ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ بائنگ لگانا چاہتے ہو تو شورٹ ٹرم کے اوپر آپ اس ویک میں ابھی شروع میں آج یا کل میں ففٹی سکتی پرسنگ کی بائنگ لگا سکتے ہو اپنی ریسپانسیبیلٹی کے اوپر میں رومرز اور نیوز پر بات کرنا ہوں حتمی بات کوئی بھی نہیں ہے وہ جب وقت آئے گا تو پتہ لے گا لیکن لنبیلہ باب یہی ہے انڈ یہی ہے کہ سونے کا ریڈ جو ہے وہ مہنگا ہو سکتا ہے اس ویک میں ریڈ جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے ایک سپائک آ سکتی ہے نیوز ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر یہ ویک کافی اہم ہے خرید اور بیچ کے لیے گولڈ کی قیمت کے حوالے سے اب اگر ہم بات کریں ون ٹرائی آنس کی تو ون ٹرائی آنس جو کہ تیس سو کے اندر چلا گیا تھا بائیس سو نووے اس طرح سے ریٹ آ رہا تھا اور کافی نیچے چلی گئی تھی مارکیٹ لیکن وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ آج کے دن سے تھوڑا سا اوپر کی طرف ہے تیس سو ترانوے یعنی چوبیس سو کو ٹچ کرنے کے قریب ہے عالمی مارکیٹ میں ون ٹرائی آنس کا ریٹ تیس سو ترانوے ڈالر ون ٹرائی آنس ہے اس وقت عالمی منڈی میں گولڈ کا ون ٹرائی آنس کا ریٹ اس کے ساتھ سا جو ڈالر ہے وہ دو سو اٹھتر روپے اسی پیسے ہیں انٹر بینک میں دوبائی کی ریٹ کی کیلکولیشن کریں تو وہ بھی ہمارا دو پچاس کے پیرامیٹر میں پلس میں تھوڑا سا جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو رہا ہے لیکن اس وقت ہماری مارکیٹ جو لوکل ہے وہ دوبائی سے مہنگی چل رہی ہے اب اگر ہم بات کریں لوکل مارکیٹ میں سونے کی پرائیس کی تو خالص سونہ چوبیس کریٹ کا دو لاکھ تریپن ہزار ایک سو روپے فی تولہ ریٹ ہے ٹو لیک سفٹی تھری تھاؤزن ون ہنڈرڈ روپیز ریٹ ہے پیس والے گولڈ کا اور جو لوکل ریفائن کی وہ گولڈ جسے پٹھور کہتے ہیں دو لاکھ پچاس ہزار دو سو روپے فی تولہ اس کا ریٹ ہے خریدنے بیچنے میں ایک ہزار روپے تولے کا جو ہے وہ فرق آتا ہے اگر آپ خریدیں گے ہزار روپے تولہ مہنگا ملے گا آپ بیچیں گے تو ہزار روپے تولہ سستہ بکے گا اس کے ساتھ اگر گولڈ کا والیم زیادہ ہو تو یہ جو ڈیفرنس ہے اس کو آپ جولر سے بارگین کر سکتے ہو اس کے ساتھ جو لوگ مجھ سے انفرمیشن لینا چاہتے ہو سونا خریدنا چاہتے ہو بیچنا چاہتے ہو انسٹاگرام پر میسج کریں یوٹیوب پر کسی ویڈیو پر میسج کریں